میں آپ کا سب کو دھنے بات کرتا ہوں کہ آپ نے اس سندر افسر پر جو بھارت کا سبتنکتر تعدیوش ہے جس کی ابھی بردان ملتری جی کہ میں سبھی سن کر آیا تھا یہ بڑی سندر طرح سے وہ بولنا تھے کہ کیسے ہم نے اپنے پر نربھر ہونا ہے کیسے دیش کو سکھ ہی کرنا ہے اور اس کے بنا دیش سکھی ہو بھی نہیں سکتا یہ جو میری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تو میرا کوئی نعرہ تو ہے نہیں کیونکہ ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورج لائٹ دیتا ہے یہ نعرہ ہے جس نے نہیں دیکھا لیکن جس نے دیکھا ہے وہ نعرہ نہیں لگاتا وہ آپ کو لائٹ کو دکھا دے گا ہم سب ایک ہیں یہ سب بولتی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے ہیں سب ایک ہی ویڈش ہی کہتے ہیں تو میں آپ کو پریکٹیکل دکھا دوں گا کہ ہم ایک ہیں پھر آپ نعرہ نہیں لگائیں گے پھر آپ بولیں گے نہیں کیونکہ آتما سب کی ایک ہے گیتا کے دوسرے عدد ہے کہ دیش مہ چوشمہ سلوک ہے جس میں بغانسیری کہتے ہیں کہ سب کا آتما ایک ہے یہ کسی نے نہیں کہا کہ آج تک پوری دنیا میں کسی نے کہا ہی نہیں ہے صرف گیتا میں بغانسیری کرس نے کہا ہے کہ ہماری سب کی آتما ایک ہے اور آتما سرم یاپک ہے اور ایسی کوئی جگہ نہیں جا آتما نہیں ہے اور آتما نینم چھدنتی سشترانی نینم دہتی پاو کا یہ کٹتا نہیں ہے چوٹتا نہیں ہے اسی ہٹا نہیں سکتے آپ جلا نہیں سکتے وہ ہے کیا اس کا کسی کو نہیں پتا ادھیاتم جو سب ہے دھرم جو سب چلتا ہے جیسے آئر ویڈ ہے تو آئر ویڈ پہ چلتا ہے ادھیاتم جو سب چلتا ہے وہ آتما اور پرماتما پہ چلتا ہے جہاں بھی آتما کا نام ہے پرماتما کا نام ہے گوڑ کا نام ہے اسور کا نام ہے وہ ریلیجیس ہے اور سکریچول ہے اس کا پتہ ہے نہیں کسی کو بول سب رہے ہیں بولتے ٹھیک ہے لکھا ہے ٹھیک ہے جیسے میڈیشن کے بارے میں سے بول رہے ہیں لیکن کسی نے دیکھ ہی نہیں تو آتما پرماتما کو جانے بھی نہ آپ کو یہ سمجھ جائے گی نہیں آپ نعرہ لگاؤ گے پر فیدہ نہیں ہوگا پتہ نہیں لگے گا تو یہ جو منتر ہے کبھی آپ کو میں بلیں گے آسٹیلیا بھی امریکہ میں کنیڈا میں سبھی میں گیا ہوں میں آپ کو لائیو یہ دکھا ہوں گا کی ہمارا بیکٹیریا کیا ہے وائرل کیا ہے کرونا کیا ہے آپ دیکھیں گے آپ نے مائکروسکوپ سے دیکھیں گے اور یہ کیسے مٹ رہا ہے کیسے جا رہا ہے وائرل میں کتنے فنگل ہیں کتنے وائرل ہیں کتنے بیکٹیریاں ہیں آپ اس کو اور منتر ہے کھالی اور کچھ دھنیا ہری جو حربل کی ایسی ایکسٹرکٹ ہے جیسے ڈبلو ایچو نے سب ہی ڈپارٹیپٹو نے جیسے کہا ہے ایسی ڈبلو ایچو یا کوئی مانے نہ مانے اگر وید مانتا ہے تو وید میں سب کچھ ہے اگر وید یا آپ نہیں مانتے کہ آج نہ مانو کلا آپ کو ماننے پڑے گا جو بھی ایلوپیتھک دھائیں ہیں وہ ساری نقصان کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی اب کتنا ویکاس آپ نے کر لیا کتنی انتی کر لی اب اسٹریلیا میں گیا تو اتنی بیواری ہے اتنا کینسر ہے اتنے اسٹریلیا میں لوگوں کو پرولم ہے سین کی پرولم ہے سب بیواری ہے اس کا آپ کو جو کر لینا آپ کی شکر ختم ہو جائے گی وائرل ختم ہو جائے گا اس کو میری بات ہی سننا آپ اپنے مایکروسکوپ سے دیکھنا اپنی باڈی سے دیکھنا اپنے واتاورن سے دیکھنا دیکھ رہے ہو اور اتنے میں جو حربل ہے جڑی بوٹی ہے جو آپ کو دیں گے جو وید میں لکھی ہوئی ہے میری جو بھی بات ہے وہ شاست روکتا ہے اس کا جو بطرہ ہے بولیں گے اور پانچ منٹ کے در وہ سارے وائل سبابت ہو جائے گی باڈی سے بھی ختم ہو جائے گے ہمارے سریر سے بھی ختم ہو جائے گے ہمارے ناک سے بھی ختم ہو جائے گے اور وہ ایک منٹ تک آپ کو آئیں گے نہیں یہ ڈبلو ایچو نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں لیکن میں پریکٹریکل آپ کو دیکھاؤں گا کبھی آسٹریلیا آیا کبھی آپ یہاں ہیں امریکہ میں کریڈا میں پورے انگلینڈ میں لوگوں کو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے دیکھا کہ ہمارے باڈی میں جو فنگل تھا وائل تھا جس کا اعراج ہی نہیں ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں اور وہ پانچ منٹ میں سمارت ہو گیا یہ پروچر کا نارانی میں جائے یہ آئیر وید گرتھوں کی سار میں آپ کو بتا رہو تو ابھی ڈاکٹر چندر کیتو کہ بھی کئی بارے دیکھا اس کو اور بڑے بھارت کے راشتمادی کو دیکھایا تو وہ بڑے پرسند ہوئے بڑے خوش روکے راشتمادی بڑے بڑے کلوج ہے اور اس آئیر وید کی جو میمہ ہے وہ بینا اتکیلن کی نہیں جاتی شاپو دار اس کا پریہار لگا ہے کہ پریہار کے بینا آئیر وید کام نہیں کرتا ناماتر کام کرے گا کرتا ہے لیکن پریہار کے ساتھ یہ اضبط کارے کرتا ہے آپ کو اپنی روگ ہے کوئی بھرولم ہے کوئی بھی آپ کی بیماری ہے اب یہ آپ کا مینسوس سارا دھن پہ ہے بیماری نہیں ہے تو بنا دو ہمارا ہے آتما ترتف سے جیسے ہم ہم اپنی ماتا پتا کا عالاج کرتے ہیں جیسے بھائی کا علاج کرتے ہیں جیسے اپنا علاج کرتے ہیں ابھی ہم ابھی ہمارے لjen بچوں کے ساتھ چٹنگ کریں گے اب جگت میں چٹنگ ہی چلے گی جھوٹ چلے گی لیکن جب آپ دیکھیں گے اور چٹک سے دھن نہیں آتا دھن اور چٹک سے دھن آپ کو خراب کرے گا دیش کو بیوار کرے گا سکھا جو دھن ہے سچا جو دھن ہے آپ کے دیش کو ٹھیک کرے گا دھن پڑا آ گیا لیکن سب بھی بیوار ہیں ایک بھی ایسا بکتی نہیں ہے جس کو بیواری نہیں ہے ان کے جائے گی نہیں جائے گی سی مطروں سے جائے گی سی آئیر وید کے ابھی مطر پراؤروپ سے ساپو دوار سے آپ دیکھیں گے بلپرس ہے آپ کا اتنا اتنی اتنی بیواری ہے یوگا آپ کرتے ہو یوگا کرتی نہیں پتا آپ کو یوگا فیزیکلی کا نام یوگا نہیں ہے یوگا کرتے جڑنا ایک ہونا ایک کسی ہونا اماری آتما کا پرمات ویسے ایک ہونا اور جیسے آپ یہ کہوں کہ آپ کا ویڈ گھٹنے لگے گا اور ویڈ گھٹنے لگے گا شکر گھٹنے لگے گی میرے کوئی چالیس سال ہو گئے میں کہ میں کبرے سے نکلا نہیں کوئی میں نے ویام نہیں کی کوئی ایکسرسائل نہیں کیا میری کوئی ڈائیٹ ہے سن بھی میں نے نہیں دیکھا اور میں نے جندگی میں ساٹھ سال پیسے پر سال میں کوئی دعائی نہیں کھائی کوش دی نہیں کھائی صرف اس کے تطویب کیا آپ دیکھیں بڑے بڑے روگیوں کو آپ لے آؤ کسی طرح کے کینسر کے پیسے لے وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ہم دھوکے سے تھگی دعائی برا کے پیسہ کمائیں گے اسے آپ کا دیش نشت ہو جائے گا خطب خراب ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں کرے گا یہ جو آئرمید دعائی ہے اسے دیش میں سکھی بھی آئے گی اور دھن بھی بڑا آئے گا آپ کو لگتا ہے کہ ہم تھگی باننے سے دھن کمائیں گے تھگی باننے سے آپ اپنا بھی نقصان کریں گے دیش کا بھی نقصان کریں گے اور دھن بھی آپ کا خطب ہو جائے گا سچ کے پیشے سے سچی سچی چیز سے آپ کچھ بڑا دھن آئے گا دے سکھی ہو جائیں گے سارے سماج میں دھنی دھن آ جائے گا وہ روک ٹھیک ہو جائے گا اتنا دھن آئے گا آپ سبھالی بھی نہیں پائیں گے تو وہ برش ہے کبھی ڈاٹر چندر کے دیشے کہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ ریٹیکل دیکھنا اور میری بات پر مشواص نہیں کرنا مشواص تو غلط چیز کا نام ہے فیکٹ میں آپ کو دوں گا یہ دیکھو میکروسکوپ ہے یا آپ نے اس کو دیکھا یہ کرونا ہے یہ وائرل ہے یہ فنگل ہے یہ انفیکشن ہے یہ بیکٹیریا ہے پانچ بٹے میں وہ ختم ہو جائے گا آپ اپنے بھائی کو سوپس دیں گے اور دوبارہ ہی پھر آئے گا نہیں کبھی ڈاٹر چندر یہ کہیں گے یہ میرے بڑے پرمیتر ہے اور میں انہیں ان پر بڑی بڑی سردہ ہے تو میں ان کو سمان کرتا ہوں انہوں نے بھارت کے جو جو بیباغ تھا سواشتہ بیباغ کا سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ پریکٹیکل دیکھنا کھلے تو آپ سب سنتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو جو پریکٹیکل کے بھی میں آپ کے پاس ہوں گا اور مجھے کیول ڈاکٹر چندر کے طور پر آسکتے ہیں میرے کو ملے کے بھی پانچ سال میں ایک منٹ کا نمبر آتا ہے اتھرے لوگ ہیں آپ کا نمہ میں نہیں کر سکتے ہیں آپ کبھی بلائیں گے کیونکہ آپ اس کے اس پراغروپ کے درے بیٹھے ہیں جانتہ تک پھوچاس رکی ہے جی طرح آپ کے دیش کا بجٹ ہے اس سے زیادہ تو آپ کو رو جانے لگ جائے گا ایسا ادھوت ہیں وہ لوگ آپ کے چندوں میں کٹی کٹی وندن کٹی کٹی رمان کٹی کٹی پرناہ بہت بہت شکریہ دھنیوات Thank you Holiness Bram Rishi Shri Kumar Swamiji You are on a spiritual journey Your Holiness and we are blessed to have your blessings like by presenting your thoughts like on this such an auspicious day here and your blessings has come through to us like through Dr. Chandra Ketuji and humara بہت بہت abhinandan and gratitude آپ کو اور میں آپ کا تھوڑا سا لوگوں کو بتا دوں ki His Holiness Brahm Rishi Shri Kumar Swamiji is an internationally acclaimed spiritual power of this century His message of interfaith harmony is simple precise and focused on welfare of the whole humanity He has successfully acquired the ancient secrets and has delivered them in simple practical form and their effects can be examined by the modern science and Gurudev as His Holiness is popularly called by His followers has extensively traveled to the globe with a mission to instill the virtues of equality and brotherhood in the people belonging to different religions through His conventions in several countries in Asia North America Europe Africa Middle East He has spread the message of equality brotherhood to different religions His conventions draw people from all walks of life including intellectuals political leaders film personalities bureaucrats medical practitioners and scientists Gurudev makes people aware of the power of cosmic grace at His conventions and conferences we are really obliged and grateful that this Swamiji has been convened with ambassador of peace by our honorable Prime Minister Narendra Modiji and has been various awards have been convened to him and certifications being issued even in US like there is proper organization and in New Jersey also Barack Obama's brother also convened in Varanasi at some states so we are really grateful Swamiji for taking out some precious time of yours to bless us on this independence day thank you and we would have a grace to to get you here to share your wisdom and the ancient secrets you are blessed with with Dr. Chandrakethu ji again and get you to address the whole globe today also you have blessed us and the whole globe with your glorious presence thank you and our gratitude to you and Dr. Chandrakethu ji the Ayush director thank you very much